تو آج سہری سپیشل کے لیے بناتے ہیں مزدار سا تری والا یا پھر شوربے والا سالن بہت ہی کم مرچ اور مسالوں کے ساتھ بہترین سی سہری سپیشل کی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نہ ہی اس میں دہی کا اثمال کریں گے اور نہ ہی کھڑے مسالوں کا بہت ہی کم ٹائم میں ایک بہترین اور مزدار سی ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحی مزدار سا علو اور چکن کا شوربے والا سالن بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے تین میڈیم سائز کے پیاز تین علو دو ٹمارٹر دو سے تین ہری مرچیں اور ہرادھانیا اور لیسن اچھے سے ان کی کٹنگ کر لیں گے ایک فرائنگ پین لیتی ہوں اور اس میں میں نے پیاز کی کٹنگ کر کے اس میں ڈال دیا ہے ٹمارٹر اور دو سے تین ہری مرچیں ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی کا سپیچولا کے ہرپ سے اس کو اچھے سے دبا لیں گے اور فلیم کو ہم میڈیم رہنے دیں گے ہائی فلیم پر نہیں پکائیں گے کور لگا دیں گے اس کو تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تو ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں کور ہم نے ہٹا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہمارا کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے بس اسی پوائنٹ پر فلیم کو ہم کر دیں گے آف آف کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کر لیں گے اور اس کو مکسی جار میں ڈال کر اس کا ایک پیسٹ سا بنا لیں گے اس کے بعد دی لیتی ہوں ایک کڑاہی جس میں میں ڈالتی ہوں ایک کپ پوائل کا جس میں میں ڈالتی ہوں ایک تیس پون زیرہ اور فریش کٹہ ہو لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایک سے دو منٹ کے لیے سوتے کریں گے تاکہ لہسن اور جو ادرک کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب میں اس میں ڈالتی ہوں چکن سات سو گرام چکن لیا ہے میں نے یہاں پر اور اس کو میں اچھے سے فرائی کر لیتی ہوں جب تک چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی تب تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے میڈیوم آنچ پر ہم ان کو فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں کلر جو ہے چکن کا وہ چینج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ سے اب جو گریوی ہم نے بنا کر رکھی تھی پیاز ٹماتر اور ہری مرچوں کی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ میں نے اس لیے پہلے بنا کر رکھی تھی تاکہ جب شوربہ یا پھر گریوی والا سالل اکسر ہم بناتے ہیں جس میں پیاز اور ٹماتر موں میں آتی ہیں وہ اچھے نہیں لگتے اس طرح سے گریوی آپ کی پرفیکٹ بنے گی سپائسی جا ایڈ کرتی ہوں وان ٹی سپون سرک مچ پاورڈر وان ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹیبل سپون نمکہ نمکہ اس میں ضرورت ہے پھر اپنی کوانٹی کے اکورڈنگ آپ ایڈ کر لیجئے اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ گیا ہے وان ٹی سپون خوشکتنیا پاورڈر اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے اس کی اچھے سی بنائی کرنی ہے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں علو تین میڈیم سائز کے علو دیتے ہیں جس کو میری کیوبز میں کٹنگ کر لیے وہ بھی اس پوائنٹ پر ہم ڈال دیں گے تاکہ علو بھی اچھے سے گل جائے چکن کے ساتھ اور بہترین یہ شوروے کی ریسپی ہے سہری میں یہ بنا کر کھائیں بہت کم مسائلوں کے ساتھ بننے والی یہ ریسپی ہے اور یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ ہمارا کافی حد تک ٹرائے ہو گیا اور چکن جو ہے وہ بھی ہماری 80% تک گل گئی ہے لیکن ابھی یہ کمپلیٹ گلی نہیں ہے اس میں ہم پانی ڈالیں گے تاکہ اس کی اچھی سے بھنائی ہو جائے پہلے ہم اس میں ایڈ کرتے ہوں دو سے تین الائچی ایک بڑی الائچی اور ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا ساتھ ہم اس میں ایڈ کرتے ہوں جوویتری جب آپ جوویتری ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے ایک تم سے آپ کو بلکل دیکھ والی خوشبو آئے گی جیسے یہ سالن آپ نے دیکھ میں بنایا ہو وان ٹی سپون اس میں ڈالوں گی میں گرہ مسالہ پاورڈر اچھے سے مکس کر لوں گی اور دو سے تین منٹ تک بھنائی کریں گے تاکہ جو مسالے ہم نے اس میں ڈالیں ہیں اس کی خوشبو بھی نکل آئے اور اس کا ذائقہ بھی اچھے سے آ جائے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے اب اسی پوائنٹ پر میں اس میں ڈالوں گی پانی ایک سے ڈیڑھ گلاس یا پھر جتنا آپ شوربہ کرنا چاہتے ہیں اپنی کانٹی کے اکورڈنگ ڈال لیجے گا میں نے یہاں پر دو گلاس ایڈ کی ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ہر ہی مرچے دو سے تین ہر ہی مرچے کور کر دوں گی میڈیوم فلیم پر تقریبا ہم اس کو آٹھ منٹ کے لیے پکائیں گے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارا سالہ المہترین بن کر تیار ہو گیا ہرا دھنیا اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا میس میں ڈالوں گی اینڈ پر گرم سالہ پاڈر کشبو کے لیے اور اینڈ پر ڈالنے سے ٹیسٹ بہت اچھ آتا ہے مکس کر لیں گے اور فلیم کو کر دیں گے آف اب ہماری فائنل لک کی باری آتی ہے ماشاءاللہ سے بہترین گریوی اور شوربے والا سالن بن کر تیار ہو چکے ہیں افتاری میں یا پھر سہری میں یا پھر نورمل مہمانوں کو بھی اگر یہ بنا کر کھلانا ہو خوشبودار بہترین قسم کا شوربے والا سالن بن کر ریڈی ہے ریسپی پسند آئی ہو چینل کے دور سبکرائب کریں ویڈیو کا لائک کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی امیزنگ اور بہترین سی ریسپی کے ساتھ تیل دن اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ